بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس بزار اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ الیکٹرونکس بزار کسی بھی برینڈ کی کوئی بھی پروڈیکٹ مارکیٹ میں نیو لونج ہوتی ہے تو الیکٹرونکس بزار سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے اس کا ریویو لے کر آتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو الیکٹرک چولے کے بارے میں ہے کینن کمپنی کا الیکٹرک چولہ مارکیٹ میں آگیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں آپ اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اور اس میں کون سے فیچرز ہیں اس کی مارکیٹ میں پرائس کیا ہے اس کے مارکیٹ میں پرائس کیا ہے اس کے موڈل نمبر کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو آپ نے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو بات کرتے ہیں یہاں کے جو شوروم مینیجر ہیں نمان صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس پروڈیکٹ کی جو فیچرز ہیں اور اس کی پرائس جو ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں پورا جو ہے وہ کمپلیٹ گائیڈ کریں اگر آپ اس پروڈیکٹ کو پاکستان کے کسی بھی شہر میں اون لائن جو ہے وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر بھی نمان صاحب کا نمبر آ رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو نمان صاحب کا نمبر جو ہے وہ مل جائے گا آپ وہاں سے جو ہے وہ نمبر لے کر اس پروڈیکٹ کو اون لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں تو میں مائک دیتا ہوں جی نمان صاحب کو اور پوچھتے ہیں اس الیکٹرک چولے کے بارے میں ان سے کہ ہمیں ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں تو جی نمان صاحب ہمارے کینن کے اندر یہ الیکٹرک آٹ پلیٹ آئی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ کوالٹی کے اندر ہے ٹوٹلی نیو موڈل ہے تو جس طرح آج کل حالات کا آپ کو پتا ہے کہ نیشنل گیس جو ہے وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے کافی ساری جگہ پہ بلکہ موسٹی جگہ پہ اور جہاں پہ اویلیبل ہے تو وہاں پہ یہ کہ ان کے ٹائمنگ سے اس طرح ہے کہ بندے کو پریشانی رہتی ہے تو اس سلسلے میں جس طرح ہمارے گیس ہوب ہوتے ہیں پروپر اسی طرح جو ہے وہ ورکی کرے گا بس ڈیفرنس ہی ہے کہ یہ آپ کو بجلی کے اوپر جو ہے وہ چلانا پڑے گا اور ہے بھی ٹوٹلی امپورٹڈ اور پریمیم کوالٹی کے اندر ہے فیزیکلی اگر میں آپ کو اس کا بتاتا چلوں یہ کہ سائٹ پہ اس کے جو ہے وہ سٹیلیس ٹیل کے دو ہینڈلز لگے ہوئے ہیں یہ کرم نہیں ہوں گے تو آپ جب چاہیں اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ جو ہے وہ ایزیلی رکھ سکتے ہیں تو کسی قسم کی جو ہے وہ پریکوشن نہیں ہوگی اور ٹاپ جو ہے اس کا وہ یہ گلاس لگا ہوا ہے ٹیمپرڈ گلاس جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ کہ بہت ہی اچھی اور فائن کوالٹی کے اندر ہے اور دوسرا اس کی ٹھیکنس جو ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے کہ جلدی کوئی بریک ہے بلی یا کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوگا پلاس اس کا بوٹم جو ہے وہ سارا سٹینلیس ٹیل کا ہے جس طرح یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ نیچے بھی ٹوٹلی جو ہے وہ سٹینلیس ٹیل کے اندر ہے اور پلاس اس کے نیچے کنیکشن فیم بھی لگا ہوا ہے جو اس کو کہہ لے کے تھنڈا رکھتا ہے تاکہ اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کے جو ہے وہ بھی سیپ سے بچا جا سکتا ہے تو اس کا میں آپ کو یہ کی ریو دوں گا یہ کہ ہے ٹوٹلی ٹچ کے اندر ہے کوئی اس کے اندر نوب کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جسٹ اور جسٹری ہے کہ تھوٹلی ٹچ جو ہے وہ یہ اپریٹ ہوگا ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں اس کے اندر جس طرح آگر یہ کلوز اپ کر کے ہم آپ کو دکھا سکے یہ اس کا ٹچ فنکشن ہے اور یہ اوپر جو ہیں فور ڈیفرنٹ جو ہیں انہوں نے سلیپ دیئے ہوئے مینز کہ آپ اس کو ہارٹ پورٹ جو ہماری جنرل کوکنگ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پلس اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نے فرائی کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں بار بیگیو وغیرہ گریل وغیرہ اس طرح کے چیز اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چیز بوائل کرنی ہے لائک جس طرح دود وغیرہ یا کوئی پانی بوائل کرنا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر پروپر ہر چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں پلس اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے ہے وہ ٹائمر بھی ہوگا کہ آپ کوکنگ کر رہے ہیں کوئی آپ نے اور کام کرنا ہے تو آپ ٹائم کر کے تو آپ جا سکتے ہیں یہ کہ آٹومیٹیکل ہی اس ٹائم کے بعد جو ہے یہ آپ کی یہ ڈیوائز جو ہے اس کو وہ ٹرپ کروا دے گا تو اس حساب سے یہ کہہ لے کہ ایک انرجی ایفیشنٹ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ ٹائم سیونگ جو ہے وہ بھی ہے اور بہت ہی فائن پوالٹی کے اندر ہے آٹو ٹرپ لک ہوتا ہے اس کے اندر اس کے لابہ پروٹیکشن بریکر لگا ہوتا ہے ایچ انڈ ایوریتنگ جو آج جدد کے حساب سے ایک اچھی چیز میں پوالٹی بنی چاہیے وہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر آویلے پایا جی تنمان صاحب یہ ہمیں جو ہے اس کو اون کر کے چلا کے بھی دکھائیں اور اس کو جو ہے وہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کائنلی جو ہے وہ ہمیں کمپلیٹ جو ہے وہ گائیڈ کریں شکریہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ٹچ کے اندر ہے تو اس کو کنیکٹ میں نے کر لیا یہ دیکھیں اس کو سیمپل یہ اوپر آن آف کا جو ہے وہ ٹچ بٹن ہوگا تو آپ اس کو پریس کریں گے تو اس کا ڈسپلی جو ہے وہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ فنکشن آ جاتا ہے یہ پوائنٹ لکھا ہوا فنکشن سے جیسے ہی اس کو پریس کریں گے تو اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گا اور دوسرا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈیشنل ڈسپلی کی صورت میں جو ہے وہ اس کے اوپر شو ہوگا اور دوسرا یہ چیز بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ تیمپریچر جو ہے اس کو آپ اپنے حساب سے یا اپنے ڈش کی کوکنگ کے حساب سے جو ہے وہ کم اوویش بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ یہ فورٹین ہنڈر ڈگری پہ چل رہا ہے اگر میں یہ نوب کے ساتھ کروں اس کو آپ بارہ سو ہزار آٹھ سو چھے سو مینیمم جو ہے آپ اس کو ٹو ہنڈر تک جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں اور اگر میکسیمم کی بات کروں تو میکسیمم جو ہے اس کو نوب کے ساتھ ہی آپ نے اپریٹ کرنا ہے یہ کہ ٹو تھاؤزن وارٹ پہ جو ہے یا ٹو تھاؤزن ٹیمپریچر پہ جو ہے یہ چلے گا ٹھیک ہے اور اب دوسرا اس کی ہیٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی خاصی جو ہے وہ اس کی ہیٹ ہے جس طرح ہمارے گیس کے ہوپز ہوتے ہیں پروپر جو ہے وہ اسی طرح ورک کرے گا ڈیفرنٹ فنکشنز ہے اس کے اندر جس طرح یہ جنرل اپنے فرائے کر دی ہیں کوئی بھی میٹ وغیرہ یا اس کے علاوہ بچوں کے لیے کوئی چیز وہ بھی جو ہے آپ فرائے وغیرہ کر سکتے ہیں سارا کچھ یہ کانسٹن ٹیپریچر میکسیمم جو ہے وہ سکس فیفٹی ڈگری ہوگا پلاس یہ کہ آپ اس کو جو ہے وہ مینیمم بھی کر سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ اٹی ڈگری تک جو ہے اس کی مینیمم لیمٹ ہوگی اور میکسیمم لیمٹ جو ہے یہ ہمارے فرائے کے اوپشن کی وہ سکس فیفٹی تک ہے اس سے آگے اگر ہم چلیں یہ بار بی کیو کے لیے ہوگا بار بی کیو پلاس اس کے علاوہ گریل جو ہے وہ آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں پراپر اس کا جو میکسیمم کونسٹن ٹیپریچر ہے وہ سکس ہنڈرڈ ہے پلاس یہ کہ آپ اس کو جو ہے وہ مینیمم بھی کر سکتے ہیں اٹی ڈگری تک یہ آپ کی اپنی چیز اپنی سہولت ہے کہ آپ کسی تنے ٹیپریچر یا کتنی ڈگری کے اوپر جو ہے وہ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں پلاس اس کے علاوہ یہ مل کے لیے آ جائے گا کہ جب ہم نے کوئی دول وغیرہ بوائل کرنا ہے یا اس کے علاوہ پانی وغیرہ جو ہے وہ بوائل کرنا تو اس کے لیے کونسٹن ٹیپریچر جو ہے وہ اس کے اندر آرڈی سیٹ ہے فور ہنڈرڈ ڈگری تو اس کو ہم میکسیمائز اور میکسیمائز جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو یہ اس کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ فنکچن ہے پلاس اس کے علاوہ اس کے اندر ٹائمر ہوگا جس طرح ہم آپ کو یہ اپریٹ کر کے دکھاؤں تو اس کا ٹائمہ جو ہے وہ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اب ٹو یہ دیکھیں ایک گھنٹہ میکسیمم جو ہے چار گھنٹے کا جو ہے وہ اس کے اندر ٹائمہ ہوگا کہ چار گھنٹے تک جو ہے continue یہ چل سکتا ہے اور آپ ٹائمہ جو ہے وہ اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میکسیمم جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ چار گھنٹے کا جو ہے وہ ٹائمر لگا سکتے ہیں باقی آپ اپنی سہولت کے حساب سے جو ہے اس کو کم ہو پیش کر سکتے ہیں اور جب آپ نے آف کرنا ہے تھرور اسی طرح جو ہے آپ اس کو ٹچ کے ساتھ جو ہے اس کو آف کر سکتے ہیں یہ جو ہے آپ کی ڈیوائس وہ آف آل اور ویورز اگر ہم بات کریں پرائز کی تو بہت ہی ریزنیبل پرائز کے اندر جو ہے وہ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ کینن کا آپ کو پتا ہے پروڈکٹس آرے ڈیوز کر رہے ہیں کہ بہت ہی فائن اور پریمیم اور ایمپورٹڈ پوالٹی ہوتی ہے کینن کی سیم اسی طرح اپنی روایت کو کرار رکھتے ہوئے کینن جو ہے یہ ایمپورٹڈ ہارٹ پلیٹ لے کے آیا ہے بہت ہی پریمیم اور اگزیکٹیو پوالٹی کے اندر ہے اور اتحای اکنومیکل جو ہے وہ اس کی پرائز ہے اس کی ایم آر پی کمپنی مارکٹ پرائز جو ہے وہ اس وقت پندرہ ہزار پانسو جو ہے وہ اس کی پرائز ہے اور ورنٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے ٹیکنیکل ورنٹی جس طرح کمپنیاں آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ کے دو سٹیپ پہ کوئی بھی ایشو کچھ بھی ہو تو اس کے لیے آفر سیل سروسیز کے لیے جو ہیں وہ ٹیکنیشنز مجود ہوتے جی تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو کینن کا الیکٹرک چولے کا جو ہے وہ ریویو ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ